فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ اے گروہِ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی ہر لفظ کی ضرورت افادیت اور رہنمائی تو اپنی جگہ ہے ہی مگر الفاظ کی ریاضی بھی بہت ہی دلچسپ اور فکر طلب ہے فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ جیسا کہ سزا کا لفظ یا ذکر قرآن کریم میں 117 دفعہ آیا یا مغفرت کا لفظ یا ذکر 234 دفعہ کیا گیا ہے اگر 117 کو دو سے ضرب دیا جائے تو 234 کا حنصہ بنتا ہے یعنی کہ اللہ کی معاف کرنے والی صفت اور معافی کا معاملہ سزا پر بھاری ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامُ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں قرآن کریم میں دنیا 115 اور آخرت کا بھی 115 دفعہ ذکر ہے اللہم اصلح لنا دیننا اللہذی ہوا عصمت امرنا وَاصلح لنا دنيانا اللہتی فیہا معاشنا شیطان 88 اور فرشتہ بھی 88 بار درج ہے جنت 77 دفعہ اور دوزخ کا بھی 77 بار ذکر ہے موسم میں گرمی اور سردی دونوں کا ذکر پانچ پانچ بار ہے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ مرد اور عورتوں دونوں کا ذکر 23 بار کیا گیا ہے اسلام نے مردوں اور عورتوں کو برابری کی سطح پر رکھا ہے اب حیران کن طور پر انسانی تخلیق میں 23 کرومسوم مرد سے اور 23 عورت سے آتے ہیں اور انہی کے ملاب سے ایک وجود تخلیق پاتا ہے اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولئیت وبارک لنا فی ما اعطیت اللہ کی کتاب میں زمین کا ذکر 13 دفع جبکہ سمندر کا ذکر بتیس بار کیا گیا ہے یہ آداد و شمار ہماری قرآن عرص پر موجود پانی اور خشک زمین کو ظاہر کرتے ہیں اللہ کی کتاب نے تو انسانوں کو چودہ سو سال قبل ہی یہ آداد و شمار بتا دیئے سائنسدان آج اس حقیقت کو جان کر دنگ رہ جاتے ہیں